دلب ہے نبی نبی میرا دل مقام حبیب ہے پرگرام کی کوئسٹنز لیتے ہیں ایک دو رہ گئے تھے پھر انشاءاللہ آفئر کوئسٹنز ہوں گا اور پھر کالز لیں گے ایک ایک بہن نے فرمایا تھا کہ میں اس کو دوبارہ سوال کو لے لیتا ہوں کہ ان کی والدہ غالباً فارج ان پر پڑ گیا ہے اور بارہ سال سے وہ انہی کے گھر میں رہ رہی ہیں اور جس کمرے میں یہ میاں بی بی ہوتے ہیں اس کمرے میں والدہ بھی ہوتی ہیں تو یقینی سے بات ہے کہ شوہر کے حقوق میں والدہ کی موجودگی کوتاہی کا سبب بن رہی ہے تو کل میں نے تھوڑا سو بتا ہی دیا تھا کہ اس طرح اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا کہ شوہر کے حقوق پورے نہ ہوں یہ غلط ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان زیشان کے مطابق عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے ماں باپ کا ہوتا ہے اور شادی کے بعد سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے لہٰذا اب شادی کے بعد ماں باپ ایک ثانوی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں اور پہلی پوزیشن پر سمجھ لیں شوہر آ جاتا ہے تو اب یہ بھی نہیں لیکن ہو سکتا کہ آپ اپنی والدہ کو بیار و مددگار چھوڑیں تو ضروری ہے کہ یا تو یوں کر لیں کہ اپنے لئے الگ کمرہ بنائیں یا والدہ کے لئے الگ ایک چھوٹا سا کمرہ بنا دیں جس میں والدہ کو رکھیں لیکن اپنے شوہر کے ساتھ اس طرح کا معاملہ روا رکھنا آپ کے لئے جائز نہیں ہے دوسرے نے فرمایا کہ ان کی ایک بہن ہے جو کافی خوشحال ہے لیکن انہوں نے صاف منع کر دیا ہے کہ والدہ کو میرے پاس لے کر نہ آئیں اپنے پاس ہی رکھیں تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں اگر وہ بہن سن رہی ہیں تو میرے ان الفاظ کا برا نہ مانے لیکن یہ بہت ہی بڑی بدبختی کی بات ہے کہ والدین عمر کے آخری اسٹیش پر ہوں محتاج بھی ہوں اور پھر اولاد ان کو اپنے سے دور کریں جو ماں باپ کی خدمت کرے گا انشاءاللہ جنت پائے گا اور اتنے انعامات پائے گا کہ جس کا وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتا یہ رمضان کے مہینے کے اندر بہت سی حدیثیں یہ علی حدیث بکسرت بیان ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر قدم رکھا اور فرمایا آمین دوسری سیڑی پر قدم رکھا فرمایا آمین تیسری پر بھی ایسے ہی کیا جب فارغ ہوئے یعنی خطبے سے فارغ ہوئے صحابہ اکرام نے اس کی وجہ دریافت کی تو آپ نے جو تین وجہ بیان کی ان میں سے ایک یہ تھی کہ جبریل امین نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں پہنچے اور پھر بھی وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے تو میں نے فرمایا آمین تو جبریل امین تمام فرشتوں کے سردار ہیں اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے تمام مخلوق کے سردار ہیں سید الاولین والآخرین سرکار نے خود اشارت فرمایا وہ اب جبریل امین دعا کریں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین فرمائیں تو اب اس دعا کی قبولیت مقبولیت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا اگر والدین بڑھاپے کی حالت میں پہنچ چکے ہوں چاہے کوئی عالم ہو مفتی ہو کوئی بہت بڑا مبلغ ہو کوئی بہت بڑا ناتخان ہو کوئی نقیب معفیل ہو کوئی بہت بڑا سیٹ ہو لیڈر ہو یا عام آدمی ہو اگر اس نے ماں باپ کی خدمت نہیں کی تو یاد رکھیں کہ آخرت میں سخت اس کی گریفت ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاکت کی وعید فرمائی ہے اس لئے وہ بہن جو اپنے سمجھ رہی ہے کہ میں بڑا خوشحال رہوں گی ہو سکتا ہے آگے مقافات عمل ایسا ہو کہ یہاں تو آپ کی والدہ کو سہارا ہے کہ آپ نے اس کو رکھا ہوا ہے بہن نے رکھ رہی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے بڑھاپے کی حالت میں ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے کہ اولاد اٹھا کر کسی خیراتی ہسپتال یا خیراتی ادارے میں چھوڑ کر آ جائے تو ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے اور جتنے بچے اور جتنے افراد پر یہ بات سن رہے ہیں جو اپنے والدین کے بڑھاتے کی حالت میں ان کے پہنچنے کے بعد انہیں نگاہ حقارت سے دیکھتے ہیں انہیں جھڑکتے ہیں انہیں ڈانٹتے ہیں انہیں ڈپٹتے ہیں آتے جاتے گزرتے ہوئے کہتے ہیں پتہ نہیں کب مریں گے کھانستے رہتے ہیں ساری رات ہماری زندگی حرام کر رکھی ہے زندگی حجرن کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ تو ان کو اٹھا لے یہ کب ان کو موت آئے گی جوان مر رہے ہیں یہ نہیں مر رہے یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں اللہ نہ کرے اس کا انجام بڑا برا ہے اپنے والدین کو اللہ کی نعمت سمجھیں یہ بہت بڑی نعمت ہے ان کی جتنی خدمت کر سکتے ہیں آپ خدمت کریں یہ بہت اچھا ہے تو بہرحال اگر آپ کی بہن خود جنت کو پرے دھکیل رہی ہو اور جہنم کو لبیک کہہ رہی ہو تو آپ اس غلطی کو کبھی نہ کریں اپنے شوہر کی لزا حاصل رکھیں انہیں پیار محبت سے ان کو بھی لے کے چلیں اور اپنے والدہ کی خدمت کریں انشاءاللہ بیدان معاشر میں بہت سرخرو رہیں گی یہ کہتی ہیں کہ ان کی ایک بیوہ بھابی ہیں جو اپنے بچوں کو دادی سے نہیں ملنے دیتی یعنی اس لڑکی کی ماں سے نہیں ملنے دیتی ہیں اور یہ دادی جو ہیں وہ بچوں کو دیکھنے کے لئے تڑپتی رہتی ہیں ترستی رہتی ہیں لیکن وہ بہو نہیں دکھاتی ہیں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ہو سکتا ہے اس کے ازواب کچھ اس طرح کہ آپ کی والدہ نے ان کے ساتھ کچھ زیادتیاں کی ہوں جب بیٹا زندہ ہو تو یہ ہوتا ہے کہ پھر کچھ کینا دل میں بیٹھا ہوتا ہے نفرتیں بیٹھی ہوتی ہیں اب شوہر درمیان سے نکل گیا تو وہ نہیں چاہتی ہیں کہ بچوں کو لے کر ساس کے پاس آئیں یہ پوسیبل ہے اگر کوئی ایسی چیز ہے تو بہرحال قصور آپ کی والدہ کا بھی کہلائے گا لیکن اس کے باوجود چاہے کتنا ہی قصور کیوں نہ ہو آپ کی بھابی بچوں کو اگر دادی سے ملدے سے روکیں گی تو قطع رحمی کا ارتکاب کر رہی ہیں یعنی رشتے توڑوا رہی ہیں اور یاد رکھیں کہ بغیر کسی شرعی عذر کے یا شریعت کی اجازت کے رشتے توڑنا ایک دوسرے سے قطع تعلق کر لینا یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے سخت گناہ کبیرہ ہے تو جتنی آپ کی والدہ کی ان بچوں سے دوری کے وجہ سے دل آزاریاں ہوتی رہیں گی بھابی پر اس کا ووال ہوگا تو انہیں چاہیے کہ وہ ضرور اپنے بچوں کو ملوائیں دادی سے کیونکہ ہو سکتا ہے کل یہ دادی بنے اور پھر ان کے جو اولاد ہیں یا ان کی جو بہو ہے وہ ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرے تو بہت زیادہ تکلیف ہوگی ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے کچھ آفئر کوئسنز تھے ایک بھائی نے فرمایا کہ یہ کسی آٹو آٹو موبائل کمپنی میں کام کرتے ہیں اور وہاں سے ان کو شاید دس ہزار روپے ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کچھ ہم پرائیویٹ طور پر بھی کام کر لیتے ہیں جس سے تھوڑی بہت ہمیں ارننگ ہو جاتی ہے تو یہ جو پرائیویٹ ہم کام کر رہے ہیں اس کی ارننگ حلال ہے یا حرام ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جب آپ کوئی کمپنی جوائن کرتے ہیں تو اس میں ایک ٹائم فکس ہوتا ہے آپ کا جیوٹری ٹائم صبح آٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک مثال کے طور پر ایسا کوئی شخص جو اپنا کوئی وقت خاص کسی ادارے کو دے دیتا ہے اس کو کہتے ہیں اجیر خاص اور اجیر خاص کے ساتھ کچھ حکم بابستہ ہوتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ وہ وہاں پر حاضر ہو اتنی دیر میں تب تنخواہ کا مستحق ہوگا نمبر دو اگر وہاں کام ہے یعنی اس کے ذمہ کام ہے تو وہ کام پورا کرے حاضر بھی ہو کام پورا کرے تب تنخواہ کا مستحق ہوگا مثلا حاضر ہے لیکن کام نہیں تنخواہ کا مستحق ہوگا لیکن حاضر ہے کام نہ کرے اور یا نہ کام کرے نہ حاضر ہو تنخواہ کا مستحق نہیں ہوگا اسی طرح دوسرا اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کا معایدہ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں اس وقت میں کسی اور کے ساتھ معایدہ نہیں کر سکتے یعنی اجارے پر اجارہ نہیں ہو سکتا آپ اجیر خاص ہیں ہاں جب آپ کے ڈیوٹر ٹائم ختم ہو جائے اس کے بعد آپ پرائیویٹلی جتنے مرضی کام کریں وہ آپ کی مرضی ہیں کمپنی نے آپ کو کوئی مکمل طور پر خرید نہیں لیا ایسی بعض وقت ریس ٹائم ہوتا ہے کمپنی دو گھنٹے کا ٹائم دیتی ہے چلیں اس میں ریس ٹائم آپ گھر جائیں کھانا کھالیں کچھ کر لیں اس ریس ٹائم کے اندر اگر آپ کوئی کام کرنا چاہیں تو یہ اس کی بھی گنجائش نکل سکتی ہے لیکن جب ڈیوٹر ٹائم ہو اور اس میں کمپنی آپ کو باقاعدہ آپ کا ایگریمنٹ ہے معاہدہ ہے اس میں آپ کوئی کام نہیں کر سکتے اگر کریں گے تو وہ شرن جائز نہیں ہوگا اور اس طرح کمائے وہاں پیسہ آپ کو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کرنا چاہیے اور باقی جو دوسر جوازی صورت میں نے بتائیں اس میں جو ارننگ ہوگی بلکل طیب اور حلال ہے ایک کالر ہمارے ساتھ ہے السلام علیکم علیکم اسلام جی میرا ہلو جی جی آپ فرمائے جی میرا پہلا سوال ہے کہ میں طلاقی آفتہ ہوں اور میرے بچے بھی نہیں ہیں اور میرے والد صاحب بھی حیات نہیں ہیں تو میرا جو وراست کا حصہ وہ میرے مرنے کے بعد کسے ملے گا اور کیا میں اسے اپنی زندگی میں کسی کے نام لکھ کے دے جا سکتی ہوں یا نہیں میرا اگلا سوال یہ ہے کہ وراست جب تک وارث نہ مانگے تب تک وہ تقسیم نہیں کی جا سکتی کیا اور اگلا سوال یہ ہے کہ جو ابائی گھر میں اگر ایک حصہ قرائے پہ دیا ہو تو اس قرائے کا حق دار کون ہوگا کیا جو بھائی وہاں پہ رہتے ہیں وہ ہوں گے حق دار مطلب یہ وراست کا مکان ہے نہیں مکان وراست ابائی مکان ہے جس میں بھائی رہتے ہیں بھائی اور والدہ تو اس کا ایک پورشن اگر قرائے پہ دیا ہو تو اس کا قرائے کس کے نام ہو مطلب کس کو ملنا چاہیے کس کا حق ہے وہاں میرا اگلا سوال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غارہ حرام میں کیا غور و تفکر فرمایا کرتے تھے اور ہمیں کس قسم کا غور و تفکر کرنا چاہیے آج کل کے زمانے میں اگلا میرا سوال ہے کہ کوئی حکم مطلق ہے اس کا ہمیں کیسے پتا چلتا ہے جیسے بالوں کو کالا ڈائے کرنا وہ مطلق حکم ہے تو پھر نماز کے بارے میں ایسا کیوں نہیں ہے کہ نماز میں عورتوں اور مردوں کی حییت کیوں علیہ دا ہوتی ہے اس کا ثبوت ہمیں کہاں سے ملتا ہے کیا صحابیات سے ملتا ہے ایسا ثبوت ہمیں اور ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیوں سکر کے نماز پڑھیں تو ہم اس کا کیا بتائیں لوگوں کو کہ وہ کہتے ہیں کہ نماز ایسا پڑھنے چاہیے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی میرا اگلا سوال یہ ہے کہ ترک سنت اور خلاف سنت کو مثالوں سے بتا دیں مثالوں سے واضح کر دیں اگلا سوال ہے ابھی جو لاسٹ قویسٹن کیا تھا کیا تھا ترک سنت اور خلاف سنت ان دونوں کو مثالوں سے سمجھا دیں کہ ترک سنت کیا ہے اور خلاف سنت کیا چیز ہے اگلا سوال یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کچھ بزرگان دین نے اس دنیا میں دین کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا کیا ایسا ممکن ہے شاید غالباً امام ابو نیفہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں سو سے زیادہ مرد اللہ تعالیٰ کا دیدار سوتے میں کیا تو کیا ایسا ممکن ہے اور کیا یہ لوگ اٹھ کے بعد میں بتاتے ہیں کہ ہم نے آج اللہ تعالیٰ کو ان کا دیدار کیا اور کس قسم کرتا ہے اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں اگلا میرا سوال ہے کہ ضعیف حدیث کیا ہے جب ایسی کوئی حمدیث بیان کرتے ہیں کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو یہ کائناہ اور اس طرح کہ حدیث کا جو مقموم ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ تو ضعیف حدیث ہے اگر ضعیف حدیث مدلہ مانی نہیں جاتی تو اس کو پھر بیان کرنے کا کیا مقصد ہے اگلا سوال میرا ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کے لئے اچھی نہیں ہے تو کیا آپ اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اس کو بہتر کر کے پارے میں کہا جاتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کا وسیلہ دے کر اپنی بھول کی معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ قرآن پاک میں کلیر دعا لکھی ہوئے کہ ربنا ظلمنا علی دعا مانگی تو تب اللہ تعالیٰ نے ان کو معافی دیں تو ان دونے باتوں میں کیا امتحاب کرتے ہیں اور آخری سوال میرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیقے کائنات ہیں اس کا ہمیں ثبوت کہاں سے مذہب یہ ہم کیسے ثابت کریں اگر کسی کو بتائیں تو کس طرح سے دلیل کے ساتھ بتا سکتے ہیں جزاک اللہ خوائد انشاءاللہ حرص کرتا ہوں ایک کالر اور ہیں اسلام علیکم شاید دینڈروپ ہو گئی ہے میں انشاءاللہ ایک مختصر سے بریک لیتے ہیں کہ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بہن نے question کیا تھا کہ ان کو کسی نے حدیث بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بغیر دپٹہ لیے روٹی بنانے کو ناپسند فرمایا ہے لہذا کسی نے کہا کہ آپ سر ڈھک کر روٹی بنائیں کیونکہ سرکار کو ناپسند تھا کیا یہ صحیح ہے دیکھیں یہ بلکل غلط ہے اور یہ اپنے پاس سے چیزیں بنا لیتے ہیں کہیں پر یہ روایت موجود نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو روٹی بناتے ہوئے خاص دھکنے کا حکم ارشاد فرمایا ہو بلکہ صحیح مسئلہ تو یہی ہے کہ اگر عورت کو جلنے کا اندیشہ ہو کیونکہ جب چولے کے سامنے کھڑی ہوتی ہے تو جتنا اس کے کپڑے سمٹے ہوئے ہوں اتنا ہی بہتر ہے کیونکہ آگ لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے اور خصوصا دپٹے بعض وقت ایسے میٹریل کے بنے ہوتے ہیں کہ فوراں آگ پکڑ لیتے ہیں تو اس لیے سر ڈھک کر اگر وہ پکانا چاہیں تو کوئی بنا بھی نہیں ہے اچھی چیزیں اگر وہ حفاظت کر کے کر سکتی ہیں لیکن فرض کر لیں کہ اگر محول ایسا ہے وہ خوف محسوس کرتی ہیں کہ جل جائیں گی اور کوئی بہن دپٹہ اتار کر جبکہ گھر میں کوئی ایسا نامہرم بھی نہیں ہے کہ نظر پڑھنے کا اندیشہ ہے خاص طور پر اس صورت میں تو دپٹہ اتار کر روٹی وغیرہ کھانا وغیرہ بنا سکتی ہیں شریعت نے اس کی کوئی پابندی نہیں رکھی ہے یہ کہتی ہیں کہ ان کا بیٹا باہر کام کرتا ہے تو کمپنی نے جو روم دیا ہے اس میں بیٹا ہوتا ہے اور ایک غیر مسلم لڑکا ہوتا ہے یہ دونے ایک دوسرے کے کام بات لیتے ہیں جسے روم شیئرنگ پر ہوتا ہے تو کبھی وہ کھانا بناتا ہے کبھی بیٹا کھانا بناتا ہے تو کبھی وہ گوشت بناتا ہے غیر مسلم تو کیا وہ بیٹا کھا سکتا ہے کہ نہیں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ گوشت بیٹا آپ کا حلال ذریعے سے لائے یعنی حلال جگہ سے لائے اور حلال ہے پکارہ غیر مسلم ہے تو غیر مسلم کے صرف پکانے کی وجہ سے گوشت میں کوئی حرمت پیدا نہیں ہو جاتی ہے وہ یہ دونوں کھا سکتے ہیں لیکن اگر فرض کر لیں کہ وہ غیر مسلم ہی کوئی جانور جباہ کر کے لاتا ہے یا وہ کہیں سے لے کر آیا اور وہ بناتا ہے تو غیر مسلم کا گوشت نہیں کھا سکتے ہیں اور اگر وہ کہتا بھی ہے کہ یہ حلال ہے تو یہ دیانات کے مسئلے ہوتے ہیں یعنی حرام حلال پاک ناپاک یہ دیانات کے مسائل کہلاتے ہیں اور اس میں کافر کی خبر کا اعتبار نہیں ہوتا ہے اس لئے پھر اشتناف کرنا ہوگا گوشت کے معاملے میں باقی جو سبزی ہیں دالے وغیرہ وہ کھا سکتے ہیں اور گوشت میں بھی اگر یہ بیٹا لاکر دیتا ہے مکمل اتمنانے کے حلال ہے تو صرف کافر کے پکانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو کھا سکتے ہیں ایک انہوں نے کہا کہ کسی نے یہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے بی اے تک تعلیم حاصل کی ہوئی ہے اور گھر والے اب مجھے کہتے ہیں کہ آپ آگے مزید تعلیم حاصل کریں لیکن میں علم دین سیکھنا چاہتا ہوں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ والدین دنیوی تعلیم کا چاہے کہہ رہا ہوں میں والدین سے پوچھے بغیر کوئی مدرسہ جوائن کر لیتا ہوں اور وہاں علم دین بننے کے لیے ایڈمیشن لے لوں کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو کہ علم دین وہ زیادہ کامیاب ہے اور وہ زیادہ اچھے طریقے سے کام کر سکتا ہے اس کا اثر زیادہ دور تک پہنچ سکتا ہے جو دینی اور دنیوی دونوں تعلیمات سے مزین ہوں اس لیے آپ کے لیے بہت بہتر ہے کہ آپ اپنی جو دنیوی سٹڈی ہے وہ جاری رکھیں اور والدین کو ناراض نہ کریں دوسری بات یہ ہے کہ آپ علم دین کی طرف اگر مکمل طور پر آنا چاہتے ہیں تو یہ میرے سب کو سمجھا رہا ہوں میں ہر ایک چیز کے بارے میں جس بھی آپ فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں چاہے وہ کتنی اٹریکٹیف کیوں نہ ہو آپ کے لیے چاہے اس کے آپ کتنی فضائل اور کملات کیوں نہ سن چکے ہوں لیکن سب سے پہلے جہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے جس ماحول میں تعلیم حاصل کرنی ہے جن سے تعلیم حاصل کرنی ہے اور جن کے ساتھ تعلیم حاصل کرنی ہے ان سب کا اچھی طرح مشاہدہ کریں کیونکہ بعض وقت ہم بہت جوش کے ساتھ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کچھ لوگوں کے پاس پہنچتے ہیں یا کسی ماحول میں پہنچتے ہیں اور پھر وہاں پر ایڈجسٹ نہیں کر پاتے نتیجہ یہ نکلے گا کہ نہ آپ دین سیکھ سکیں گے نہ دنیا سیکھ سکیں گے دنیا چھوڑنے کے وقت سے والدین آپ سے ناراض دین آپ سیکھنے سکے کیونکہ آپ کی طبیعت اس ماحول کے موافق نہ تھی نتیجہ نکلے گا کہ آپ درمائل میں لٹک جائیں گے والدین الگ تانہ زنی کریں گے اور آپ کی حمد بھی جواب دے جائے گی ہمارے اکثر اداروں کا جو ایک ہے وہ مخصوص ماحول ہے جو اداروں میں پڑھتے ہیں دینی اداروں کے اندر وہ طالب علم اس مخصوص ماحول کے عادی ہوتے ہیں لیکن جو ہمارے سٹی کے بچے ہوتے ہیں جو شہر کے بچے ہیں جو زیادہ تر پڑھا لکھا طبقہ جس کو کہتے ہیں بعض وقت وہ ان کے ساتھ جب تعلیم حاصل کرتے ہیں تو اس ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے میں ماحول کو خراب نہیں کہہ رہا ہوں میں صرفی عرض کر رہا ہوں کہ ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے کیونکہ اسکول کالیج نورسٹی کا محول بلکل علیدہ ہوتا ہے اور دارالعلوم اور مدارس کا محول بلکل علیدہ ہوتا ہے بعض وقت ہم صرف علم دین کی محبت میں ایسے محل میں پہنچ جاتے ہیں پھر ہم اقلی سے باتیں منٹیلیٹی نہیں ملتی ہے طبیعتیں نہیں ملتی ہیں ذہنی ہم آہنگی نہیں ہو پاتی ہے اور پھر ہم پیچھڑ جاتے ہیں پھر یاد رکھیں کہ جب آپ علوم دینیہ کی طرف آئیں گے خاص طور پر عالم بننے کی طرف اور ایرابک گرامر سے اس کا آغاز ہوگا بعض ہمارے نوجوان سمجھتے ہیں قرآن پڑھیں گے حدیث ہوگی تفسیر ہوں گی اور حدیث کی شرعہ ہوں گی اور بہت ہی ایٹریکٹیف چیزیں ہوں گی یہ یقنان ہوتی ہیں لیکن اگلے درجوں میں شروع میں جو ہے وہ گرامر ہوتی ہے صرف ہے نہاو ہے بہت ہی خوش قسم کا مضمون ہوتا ہے اور اگر پڑھانے والا اتنا تجریبہ کار نہ ہو کہ وہ طالب علم کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے پھر یہ پڑھا لکھا پڑھے لکھے کی الگ نفسیات ہوتی ہے اور ایک جاہل بچے کی الگ ہوتی ہے گاؤں میں رہنے والے کی الگ نفسیات ہے اور شہر میں رہنے والے کی علیدہ ہے دونوں کو ایک طریقے سے ڈیل نہیں کیا جا سکتا بعض اوقات جو پڑھانے والا استاد ہوتا ہے جو بڑے استاد ہیں وہ تو ماشاءاللہ سب سمجھتے ہیں لیکن میں جونر استادوں کی بات کر رہا ہوں بعض اوقات وہ مطلب سامنے والے کو سمجھے بغیر خوشک طریقے سے پڑھاتے ہیں اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ بہت سارے بچے شہر سے گئے ہیں اداروں کو جوائن کیا ہے لیکن دو مہینے تین مہینے چار مہینے سال اس سے زیادہ نہیں ٹک پاتے بھاگ جاتے ہیں تو اس لیے میں یہ آپ کی گزارش کر رہا ہوں کہ جذباتی طن سے کام لینے کے بجائے آپ دنیاوی تعلیم ایک تو جاری رکھیں اگر پوسیبل ہو میرا نمبر وغیرہ آپ کنٹرول روم سے لے لیں مجھ سے کانٹیکٹ کریں میں آپ کو تھوڑا سا اس کی ترقیب بتاتا ہوں سب سمجھنا چاہیں تو میں بتا دیتا ہوں کہ ایک پہلے آپ چھوٹا سا آن لائن کورس کر لیں اگر آپ باقاعدہ کہیں پر جوائن نہیں کر سکتے ہیں آپ کی مجبوری چھوٹا آن لائن کورس کریں اپنے آپ کو دیکھیں کہ آن لائن کورس کو آپ کی طبیعت قبول کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی آپ کا ذہن قبول کر رہا ہے اس کو آپ یاد کر پا رہے ہیں خوش کی محسوس تو نہیں ہو رہی جب آپ اس کے آدھے ہو جائیں ایک اور کریں دوسرا تیسرا کریں اب طبیعت آپ کی دینی محول کے اندر تھوڑھوڑی ایجسٹ ہوگی یعنی دین سیکھنے کے سلسلے میں اس کے بعد پھر آپ کو کوئی ادارہ جوائن کرنا ہے کہ نہیں کرنا مزید مشاورت ہوگی اس کے بعد آپ آگے سٹیپ اٹھائیں ایک ایک کہتے ہیں کہ یہ بچی نے کہا کہ میری بات کہیں پکی ہو چکی ہے انہیں شادی کی لیکن میں نے سنا ہے کہ میری نندیں بہت چالاگ ہیں تو میں اب گھبرا رہی ہوں کہ میری شادی ہوگی تو میرا ہوگا کیا اور میرے ذہن نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں بیٹا یہ تو مطلب آفات و بلیات جو ہیں یہ تو ہر ایک کے ساتھ ہیں مطلب نندوں کو نہیں کہہ رہا ہوں مطلب مراد یہ ہے کہ جو بھی بچی اپنے سسرال جاتی ہے ہر چیز اس کو طبیعت کے موافق اور اپنی مرضی کے مطابق ملے یہ ضروری نہیں ہے کچھ شوہر میں مسائل ہوتے ہیں کبھی ساس میں ہوتے ہیں نندوں کے ہوتے ہیں اس گھر کے محول میں ہوتے ہیں اور کبھی وہ بہت اچھے ہوتے ہیں خود بہو کے اندر مسئلے ہوتے ہیں سکتا ہے آپ میں بھی مسائل ہوں تو گھبرانے کی بلکل ضرورت نہیں وہ نندے ہیں کوئی چڑیلے نہیں ہیں وہ انسان ہی ہیں آپ ان کے درمیان پہنچیں آپ کا پیار محبت آپ کا اخلاق اور آپ کی ملن ساری انہیں اپنا بنا لے گی اور اگر آپ شروع سے یہ ذہن بنائیں گے کہ نہیں بہت چلاک ہیں اور میرا گھر خراب کریں گے اور یہ تو آپ ٹینشن میں آئیں گی اور پھر آپ دو چار سے مشورے کریں گی وہ یہی کہیں گی کہ دیکھو ان سے بچ کر رہنا اور یوں کرو اور یوں کرو اور آپ جا کر انہیں سمجھے بغیر وہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنا شروع کر دیں گی اور پھر ہوگا کلیش پھر ہوگا ٹکراؤ پھر آپ کے شوہر کے پاس شکایتیں پہنچیں گی آپ کی طرف سے بھی ان کی طرف سے بھی اور گھر خراب ہوگا بالکل نہ گھبرائیں اللہ کا نام لے کے آپ جائیے اور ان کو اپنا بنائیں ساس بھی آپ کی اپنی والدہ کی طرح ہو جاتی ہیں نندوں کو اپنی بہن بنائیں اور ان سے پیار محبت کا معاملہ رکھیں انشاءاللہ پھر دیکھیں شوہر بھی قابو میں رہے گا اور گھر میں بھی آپ امن سے رہ سکتی ہیں وانہ ٹکراؤ کی سیاست اگر آپ کریں گی تو کبھی بھی کامیابی نہیں ہوگی ایک بہن نے کوئسن کیا تھا کہ ان کے شوہر یوکے میں ہوتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ یہ پاکستان میں غالبا ہوتی ہیں کہ آپ میری والدہ یعنی ساس کے ساتھ عمرے پہ چلیں اور میں وہاں سے پہنچ جاؤں گا یہ کہتی ہیں میری اٹھائیس سال عمر ہے اور ساس میری فورٹی سے ابو ہے تو میں جا سکتی ہوں کے نہیں دیکھیں حکم شرعہ تو یہی ہے کہ عورت بغیر محرم کے مسافرت اختیار نہیں کر سکتی ہے لہذا چونکہ آپ اٹھائیس سال کی ہیں اور خود آپ کی ساس بھی اتنی زیادہ ایج کی نہیں ہیں لہذا دو عورتوں کا بغیر محرم کے گھر سے نکلنا یہ سخت گناہ ہوگا ناصرکار کی نافرمانی ہوگی انسان ایک رحمت کے مقام پہ جا رہا ہے رحمت حاصل کرنے جائے اور اس کی ابتداہی ایک حرام اور گناہ پر رکھے ایک فعیل پر رکھے یہ قطن غیر مناسب ہے آپ شور سے کہیں اس طرح ہمارا آنا جائز نہیں ہے کوئی لے کر جائے آپ ساتھ محرم ہونا چاہیے ایک یا بہن نے بھی کوئیسٹن کیا کہ یہ طلاق یافتہ ہیں والد صاحب فوت ہو گئے ہیں تو وراست کسے ملے گی دیکھیں جو آپ کے وارث ہوں گے یعنی آپ کی والدہ اگر ہیں تو آپ کے بھائی بہن ہیں وہ بنیں گے یا آپ کے بھتیجے وغیرہ اگر بھائی بہن نہیں ہیں ان کے اولاد ہیں تو وہ بنے گی تو یہ جو بھی رشتہ دار قریبی آپ کا ہوگا جب اوپر والد نہیں ہوتا تو نیچے والدہ اس کا رشتہ دار بنتا ہے یعنی وارث بنتا ہے تو وہ بنیں گے ایک انہوں نے کہا کہ کیا میں زندگی میں ہی تمام اپنا مال وغیرہ کسی کے نام لکھ سکتی ہوں دیکھیں لکھنے کا مطلب اگر آپ یوں کہیں کہ جب میں مر جاؤں تو میرے اعمال فلان کو سارا دے دینا تو ایسا نہیں ہوگا یا اگر آپ نے فرض کر لیں کسی وارث کے حق میں ہی وسیعت کی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وارث کے حق میں کوئی وسیعت نہیں ہوتی کیونکہ اللہ تعالی نے ان کے لئے پہلے ہی شرعی حصے مقرر کر دیئے ہیں تو لہذا آپ کی وسیعت کا فائدہ نہیں اور اگر آپ نے غیر وارث کے لئے وسیعت کی ہے جیسے کوئی دوست ہوتی ہیں سہیلی ہیں کوئی محلے والا ہے کوئی غریب ہے تو پھر آپ کی وسیعت صرف تہائی مال میں جاری ہوگی یعنی کل آپ کے مال کے تین حصے کیے جائیں گے ایک حصہ ان کو ملے گا چاہے آپ نے کل مال کی وسیعت کی ہو اور دو حصے آپ کے وارثین کو ملیں گے یا جتنے بھی اور لوگ ہیں ان کو دیے جائیں گے لہذا اگر آپ یوں کرنا چاہیں کہ زندگی میں ہی سب کچھ توفہ دے دیں ہبا دے دیں اور سامنے والے کو قبضہ دے کر مکمل تصرف کا اختیار دے دیں تو یہ آپ کر سکتی ہیں پھر آپ یہ صحیح ہے لیکن اگر آپ چھوڑ کر چلی گئیں تو پھر آپ کی مرضی کے مطابق تقسیم نہیں ہوگا وہ وراست جیسے اللہ نے مقرر کی ہے یا حصے مقرر کی ہیں ویسے ہوگا اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی وارث کو محروم کرنے کی نیت سے کوئی اپنے زندگی میں سارا دینے کی کوشش کرے تو یہ بھی ناجائز ہوتا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے ہاں اگر وارث واقعی خراب قسم کا ہے جواری ہے شرابی ہے سارے پیسے کو یقیناً اللہ تعالی کی نافرمانی میں خرچ کرے گا تو ایسے نکموں کے لئے چھوڑ کر جانے سے بہت بہتر یہ ہے کہ آپ زندگی میں اللہ کی راہ میں اس پیسے کو دے دیں آخرت میں کوئی گریفت نہیں ہوگی جن وراسہ کو وراست سے محروم کرنا منع ہے وہ وہ ہیں جن کے بارے میں آپ کو کم از کمی یقین حاصل ہو کہ اس کو پیسے کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہیں کریں گے آپ نے ذاتی مفادات میں لے لیں اللہ کے لئے خرچ کریں یا گھر میں خرچ کریں ٹھیک ہے لیکن اگر وہ گناہوں کے کام میں خرچ کریں آپ کو کنفرم پتا ہے تو ایسوں کے لئے چھوڑ کر جانا یہ قطعا غیر مناسب ہے کہتی ہیں کہ یہ صحیح مسئلہ ہے کہ جب تک وارث وراست کا مطالبہ نہ کرے اسے تقسیم کرنا صحیح نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے وراست فوراں تقسیم ہونی چاہیے پہلی بات تو یہ ہے اگر فیل فض تمام وارث ابھی راضی ہیں کہ جیسے ایک مشترہ کا مکان ہوتا اس میں سب رہ رہے ہیں اور وارث نہیں چاہتے کہ تقسیم ہو تو پھر کوئی بات نہیں ہے آپ آگے بھی چلا سکتے ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ مطالبے سے پہلے تقسیم ہی نہیں کرنی چاہیے سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ فوراں سے پیشتر تقسیم ہو جائے بعد میں بڑے جھگڑے پڑتے ہیں بعض اوقات بڑے تقسیم نہیں کرتے وہ فوت ہو جاتے ہیں پھر جو اگلی نسلیں ہیں وہ لڑتی ہیں اور ایک دوسرے کے گریبان پکڑتی ہیں میرے پاس تو ہر تیسرے دن ایسے کیسز آتے ہیں تو لہٰذا بہت بہتر ہے کہ تقسیم کریں لیکن اگر تقسیم نہیں کر رہے ہیں اور سب راضی ہیں تو دیر سے بھی تقسیم کر سکتے ہیں حصہ دے دو اور والدہ اور بھائی اس مکان کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کو ٹورچر کیا جاتا ہے کہ تُو لالچی عورت ہے تیرا گھر بسا ہوا ہے اور تُو ہمیں ہمارے سر سے چھت کھیشنا چاہتی ہے ارے بھائی اس کا حق ہے اس کو دے اس طرح کے آپ جملے کہہ کر اسے اگر خاموش کروا بھی دیں گے تو کیا آپ اللہ تبارک و تعالی کو بھی ماذا اللہ راضی کر لیں گے یا اللہ تعالی کو بھی اس کے حکام کو پس پش کرنا آپ کے لئے جائز ہو جائے گا آپ گناہ سے بس سکیں گے اگر کوئی مطالبہ کر رہا ہے کوئی بچی مطالبہ کر رہی ہے چاہے وہ کتنی خوشحال کیوں نہ ہو وہ اس کا شرع حق ہے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اگر مکان میں رہتے ہیں اور آپ نہیں چاہتے کہ اب یہ مکان بکے کیونکہ ہم اس میں رہ رہے ہیں تو اس کا پہلے موجودہ دو چار پروپرٹی ڈیلر سے قیمت نکل والے اس بچی کا حصہ نکالیں توفیق عطا فارم مقتصر سے بریک لیں گے ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ کے رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بہن نے مسجد کوئسن کیا تھا کہ اگر کوئی آبائی مکان ہے اس میں والدہ اور بھائی رہتے ہیں اور اس کو قرائے پہ چڑھا دیں اس کا کوئی حصہ تو اس کے قرائے کا مستحق کون ہوگا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب مالے وراست ہوتا ہے جس میں کچھ لوگ کے شیئرز ہوتے ہیں اس سے جتنا بھی نفع حاصل ہوگا رہنے والے کا نہیں مثال کے طور پر اگر وہ آبائی مکان ہے آپ کے والد صاحب کا تھا وہ فوت ہو گئے ہیں تو اس میں والد صاحب کے جو وارث بنیں گے وہ آپ کی والدہ بھی ہیں آپ کے بھائی ہیں اور خود آپ بھی ہیں تو لہذا اگر وہ مکان کا کوئی حصہ قرائے پہ چڑھایا چاہے آپ اس میں نہ رہتی ہوں جتنا قرائے آئے گا اس میں سب کے حصے کے موافق یعنی والدہ کا چھٹا حصہ جیسے اس میں سے قرائے میں سے نکال لیں پھر بھائی بہنوں میں سے بھائیوں کو دو گناہ اور بہن کو واحد ملے اس طریقے سے اس کی شرع تقسیم کے ساتھ اسے تقسیم کرنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ اگر ایک بھائی نے دکان پہ قبضہ کر رکھا ہے تو وہ ہے والد صاحب کے دکان مال بھی والد صاحب کا تھا بس وہ خالی بیٹھتا تھا تو اب اس کے قرائے اور پروفٹ وہ لیتا جا رہا ہے ایک مکان پہ دوسرے بھائی کا قبضہ اس کے قرائے کا وہ مالک ہو گیا ہے یہ غلط طریقہ کار ہوتا ہے اس لئے میں نے آپ سے عرض کیا کہ جیسے ہی مطلب کوئی فوت ہوتا ہے مورس تو اس کا مال وراست جتنی جلدی تقسیم کیا جائے بہتر ہے ورنہ اسی قسم کی پھر پیچینیاں سامنے آتی ہیں اور آج کل خون اتنے سفید ہو گئے ہیں کہ تھوڑے سے مال کے لیے سگے بھائی بہنوں کا خون کرنا ان سے قطع تعلق کرنا سر پھارنا گریبان پکڑنا گالی گلوش کرنا بلکل آسان ہو گیا کیس کر دیتے ہیں دوسرے کے اوپر اور سالہ سال تک بھائیوں کو عدالتوں میں گزیٹتے رہتے ہیں اللہ تعالی صرف دنیا کی محبت میں اس طرح رشتوں مقدس رشتوں کی پامالی سے بچنے کے توفیق عطا فرمائے یہ کہہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غارے ہرہ میں کیا غور و تفکر کرتے تھے اور ہمیں کس چیز پر غور و تفکر کرنا چاہئے دیکھیں وہ تو ایک راز کی بات ہے کہ کیا کیا کرتے تھے سرکار کہا ہی جاتا ہے کہ آپ زیادہ ذکر الہی کرتے تھے غور و تفکر کرتے تھے اور کچھ نماز وغیرہ بھی پڑھتے تھے اور یقینا آپ کا غور و تفکر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے الہام کردہ چیزوں پر تھا آپ دلائل قدرت پر غور کرتے تھے جب کوئی اللہ تعالی کی طرف سے درجائے ولایت تیہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کی نگاہوں سے بہت سی چیزوں کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں وہ زمین پر بیٹھا ہوتا ہے آنکھیں بند کریں گے لیکن اس کا دل اس کا قلب مثل آئینہ کے ہو جاتا ہے کہ عرش الہی بھی اس میں نظر آتا ہے کائنات کی چیزیں نظر آتی ہیں جو آپ اس پیس میں خلا کے اندر پھیلی ہوئے گلیکسیز دیکھتے ہیں اور لاکھوں میں دور وہ سمٹ کے اس کے سامنے ایسی آ جاتی ہیں جیسے یہ ہتیلی ہوتی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس استغراب کے عالم میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل پر غور و تفکر کیا کرتے تھے ہمیں بھی اسی طریقے سے غور و تفکر کرنا چاہئے اور مختلف چیزوں پر کرنا چاہئے مثال کے طور پر اپنے آمال پر غور و تفکر کریں اپنے اخلاق پر اپنی آدات پر آخرت کے معاملات پر غور و تفکر کریں اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کے دلائل کائنات میں بکھرے ہوئے ہیں ایک جانور بھی جو ہے کتب اگر آپ کو سامنے نظر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانی ہے کیا اس کی ساخت اللہ نے بنائی ہے کیا اس کا رزق کا نظام ہے وہ کیسے چلتا ہے کیسے بیٹھتا ہے کیسے اس کے پنجے کیسے اس کی ناک کیسے آنکھ اللہ تعالیٰ نے اونٹ پر غور و تفکر کا حکم ارشاد فرمایا ہے تو اس طرح مختلف چیزوں پر مختلف انداز سے غور و تفکر کریں یوں ہی قرآن پاک کی جب آیات ہم پڑھتے ہیں ہم تو اللہ تعالیٰ جلدی جلدی پڑھتے جاتے ہیں پڑھتے جاتے ہیں نہ ترجمہ پڑھتے ہیں نہ تفسیر پڑھتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں کیونکہ ہمارے پیش نظر قرآن کی تعداد ہوتی ہے دو قرآن ختم کرنے تین کرنے ہیں چار کرنے ہیں یہ اگرچہ آپ کے آپ کو ثواب دلوائے گا لیکن یاد رکھیں قرآن کی نزول کا مقصد یہ نہیں تھا بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہر آیت کو آپ پڑھ کر اس کے مفہوم کو سمجھ کر پھر غور تفکر شروع کریں حضرت ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرمائے کرتے تھے کہ میں نے سورہ بقرہ کو سولہ سال میں ختم کیا ہے اب آپ اندازہ کریں سولہ سال تک کیسے ایک ایک آیت پر غور تفکر کر کے اور پھر اللہ تعالیٰ کے طرف سے جو اس کے بارے میں چیزیں الہام ہوئیں ان کو پیشندہ رکھ کر آپ نے کس طریقے سے اس کو ختم کیا تو بہرحال ان امور آخرت غور تفکر کرنا بہت بڑی عبادت ہے اس پر زیادہ آپ فوکس رکھیں یہ کہتے ہیں کہ جب بالوں میں کلر کرنے کا حکم بیان کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ کالا رنگ مردوں کو بھی منع ہیں اور عورتیں بھی اس میں دونوں یقصہ ہیں لیکن جب نماز کے بارے میں ہوتا ہے تو ہم اس میں فرق کر دیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں یہ عورتوں کے لئے مردوں کسی نماز نہیں پڑنی چاہیے عورتیں سمٹ کے سجدہ کریں مرد پھیل کے سجدہ کریں اس میں فرق کیوں کرتے ہیں دیکھیں اس میں فرق اس لئے کرتے ہیں کہ اس میں فرق خود صحابہ اکرام نے کیا ہے آپ مصنف ابن ابی شائبہ کتاب اٹھائیں یہ وہ عالم دین ہیں جو امام بخاری امام مسلم سے بھی بڑے ہیں ان کے اساتذہ میں سے ہیں اور بہت ہی کم واسطوں سے آپ کی حدیث نبی کریم تک پہنچتی ہیں اور آپ نے اس میں صحابہ اکرام کے بہت سارے اقوال نقل کی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دو عورتوں کا نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ وہ پھیل کے سجدہ کر رہی تھی تو آپ نے باعواز بلند فرمایا سمٹ کے سجدہ کرو تو غرض ہے کہ صحابہ اکرام سی چیز ثابت ہے اور صحابیات سے کہ سمٹ کے سجدہ کرنے کو پسند فرمایا ہے اور اس کی تلقین فرمائی ہے اور یقنا مزاج رسول کو جتنا وہ لوگ سمجھا کرتے تھے اتنا کوئی نہیں سمجھ سکتا شریعت عورت کے لیے جو سخت پردے کا حکم دیتی ہے اور اس کی بے باقیاں حتی کہ اس کی آواز کو بھی عورت قرار دیتی ہے یہ چیزیں ہمیں اشارہ کر رہی ہیں کہ اگر عورت پھیل کے سجدہ کرے مردوں کی طرح زیادہ سے زیادہ کیا ہے سنت ہم کہیں گے یہ سنت پوری کر رہی ہے لیکن شرم و حیاء اختیار کرنا اپنے آپ کو پردے میں رکھنا یہ کہیں فرض کے درجے میں ہے کہیں واجب کے درجے میں اور کہیں بہت سخت سنت موقعہ کے درجے میں ہے تو یہ اس میں زیادہ سختی رکھی گئی ہے لہذا عقلا بھی یہ چیز سامنے آتی ہے کہ عورت سیمٹ کے سجدہ کرائی اس کے لیے انصب ہے اور جبکہ اس میں صحابے کرام کی تلقینات بھی موجود ہیں لہذا اگر کوئی آپ سے پوچھے تو بحث نہ کریں انہیں کہیں ٹھیک ہے آپ پھیل کے سجدہ کریں آپ کی مردی ہے ہم تو مزاج رسول مزاج شریعت کے پیش نظر صحابے کرام جو تلقینات کی اور جو علماء حق بیان فرماتے ہیں ان کے مطابق سیمٹ کے سجدہ کریں گی بحث نہ کیجئے آپ اپنی اچھی طریقے اس طرح نماز ادا کریں یہ کہتی ہے کہ ترک سنت اور خلاف سنت میں کیا فرق ہے مثال کے ذریعے واضح کر دیں دیکھیں ترک سنت کا مطلب ہوتا ہے کسی سنت کو چھوڑنا اور خلاف سنت کا مطلب ہوتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کے باقاعدہ کرنے کا حکم دیا اور پھر اس کی حکم عدولی کرنا اسے کہتے ہیں خلاف سنت اس لئے ترک سنت ہمیشہ برا نہیں ہوتا آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سر میں درمیان میں مانگ نکالی مردوں کے لئے حکم یہی ہے لیکن اگر وہ نہیں نکالتے سائیڈ کی مانگ نکالتے ہیں یہ ترک سنت ہے کیونکہ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ بیچ کی مانگ نکالو آپ نے بیچ کی مانگ نکالی ضرور ہے تو اگر کوئی نہیں نکالتا تو یہ ترک سنت ہے خلاف سنت نہیں لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تلقین فرما دیتے ہیں کہ ایسا کرو ایسا کرو تو آپ کا قول بھی یاد رکھیں کہ سنت ہوتا ہے قول بھی سنت ہے تو اس پر بھی سنت کا اطلاق ہوتا ہے تو اب اس کے خلاف جانا یہ ہے خلاف سنت کے حکم عدولی ہے یا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل لگتار کیا دائمی طور پر کیا کبھی کبھار چھوڑا ہو تو وہ سنت موقدہ اور کبھی بھی نہیں چھوڑا تو وہ واجب کے درجے میں آتا ہے اس کو اگر ترک کریں گے تو یہ خلاف سنت ہوگا خلاص کلام یہ ہے کہ ترک سنت کے مفہوم وہاں پر آتا ہے جہاں کسی سنت کو چھوڑنے پر انسان گناہگار نہیں ہوتا اسے اختیار ہوتا ہے کرو یا نہ کرو اور خلاف سنت کا مفہوم وہاں بولا جاتا ہے کہ جہاں پر اگر آپ چھوڑ دیں گے تو گناہگار ہوں گے وہاں خلاف سنت ہوتا ہے ایک ہی کہتے ہیں کہ کیا نیند کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے بلکل ہے اور کہتے ہیں کہ کیا کچھ اولیہ اکرام کو ہوا ہے کہتے ہیں کہ امام عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہو کو سو مرتبہ اللہ تعالیٰ کا نیند میں دیدار ہوا جی ہاں بلکل یہ منقول ہے خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہے ترمیزی کے روایت تسرکار فرماتے میں رات کو سویا تو اللہ تعالیٰ میرے خواب میں آیا اور میں نے اللہ تعالیٰ کو ایک بہترین صورت میں دیکھا لیکن وہ صورت اور حیت ایسی نہیں جیسے ہماری ہوتی ہے یعنی بہت ہی خوبصورت دیکھا لیکن اب یہ نہیں ہے خوبصورت سے مراد یہ چہرہ نہیں کہہ رہا ہوں مطلب ایک اللہ تعالیٰ ایسی ایسا نظر آیا جو بہت ہی پیاری چیز بہت ہی پیارا اور لیکن اس کی حیت بیان نہیں ہو سکتی ہے اس کو بیان کرنا پوسیبل نہیں ہے نہ کسی بزرگ نے بیان کیا ہاں یہ ضرور ہے کہ صبح جیسے بتایا جیسے آپ نے پوچھا نبی کریم نے خود بتایا امام آزم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بتایا تب ہی تو لوگوں کو پتا چلا ویسے کیسے پتا چلتا تو خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو سکتی ہے لیکن یاد رکھیں علماء نے واضح طور پر فرمایا میں نبی کریم کی بات نہیں کر رہا ہوں ان کو کیسے دیدار ہوا وہ اور اللہ تعالیٰ کے حبیب زیادہ بہتر جانتے ہیں لیکن جو اولیٰ کرام کے بارے میں منقول ہے یا عام آدمی بھی اگر اللہ کی کوئی زیارت مثال کے طور پر خواب میں کرے اگر اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرمائے تو ہزار ہا پردوں میں رہ کر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا حقیقتا اللہ تعالیٰ دکھانا چاہے تو ہزار ہا پردوں میں رکھ کر اپنے آپ کو دکھا دے جیسے کہ میدانِ معاشر میں مومن دیکھیں گے اور جنت میں ہر جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا کیسے کرے گا اس کی کیفیات بیان کرنا ممکن نہیں ہے یہ کہتی ہیں کہ ضعیف حدیث کیا چیز ہے دیکھیں یہ اچھی طرح فرق یاد رکھیں کہ ضعیف اور موضوع یہ دو الگ الگ لفظ ہیں موضوع کہتے ہیں جھوٹی حدیث کو اور ضعیف حدیث وہ ہوتی ہے جس کے بیان کرنے والے بیان کرنے والے کو راوی کہتے ہیں جس کے بیان کرنے والوں میں تھوڑی بہت کمی ہو مثال کے طور پر حافظے کی کمی کسی کے بارے میں منقول ہے یا مطلب ان کا تقویٰ کم تھا یا خلاف مروت کام ان سے منقول ہے کہ کھڑو گے کہیں پشاپ کچھ نے کیا بزار میں قہقہ لگائے اور یہ ایک نیسی بات میں صحابہ کے لیے نہیں ہوتا صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں اس طرح طابعین میں اکثر عادل ہیں جو بعد کے آتے رہے کیونکہ کافی عرصے بعد کچھ حدیثیں کتابوں کی زینت بنی ہیں تو طابعین طبع تابعین طبع تابعین ان میں بعض اوقات ایسے افراد آتے چلے گئے کہ جن کے اندر کچھ کمی تھی تو جب ان کے بارے میں اچھی طریق سے تحقیق کی اور محدیسین نے کسی کے اندر صفات میں کوئی کمی دیکھی جتنی اس کی صفات اچھی صفات میں کمی ہوئی اتنا اس کی حدیث ضعیف ہوتی جاتی ہے لیکن یہ جھوٹی نہیں ہوتی ضعیف کا مطلب کمزور حدیث اچھا ضعیف کیوں بنائی اس لیے کہ جب ہم کسی حدیث کا ضعف ظاہر کر دیتے ہیں تو اس سے حرام کے مسائل بیان نہیں ہو سکتے ہیں اس سے حرام کسی چیز کو حرام ثابت نہیں کر سکتے ہیں صرف فضیلت کے اندر اس کو استعمال کر سکتے ہیں فضائل بیان کرنے ہیں تو ہم اس کو بیان کر لیں گے یا دیگر چیزیں ہیں کوئی قیامت کی خبر دے رہے ہیں اور کوئی مطلب غیبی خبر اس میں سرکار نے بیان فرمائی تو اس کو بیان کیا جائے گا لیکن حرام حلال کے مسائل ضعیف حدیث سے نہیں نکلتے اس کا مطلب یہ واقعہ ضعیف حدیث کا بیان کرنا کوئی یہ نہیں ہے کہ بیکار ہوتا ہے وہ کر سکتے ہیں اب آپ نے جیسے کہا کہ یہ حدیث ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات کو نہ بناتے جب ہم بیان کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں ضعیف ہے تو بھئی ضعیف ہے تو کیا ہوا میں اس پہ اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی آپ فضیلت کی حدیث سنائیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام نبی اپنے قبور میں زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو رزق عطا فرماتا ہے اب کوئی اس کو بول دے یہ ضعیف ہے تو آپ ان سے فرن سوال کریں کہ اس حدیث کو ضعیف اللہ نے فرمایا یا اس کے رسول نے وہ کہیں گے نہ اللہ نے نہ رسول نے تو آپ کو کیسے پتا چلا وہ جی محدیسین کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے اچھا جب محدیسین کہتے ہیں ضعیف ہے تو محدیسین کی بات اس کے زوف کے سلسلے میں آپ نے مان لی اب انہی محدیسین کا میں دوسرا قول آپ کو بتا دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ضعیف حدیث فضائل کے باب میں موتبر ہوگی یعنی جب اس میں کوئی فضلت کا بیان ہوگا کمال بیان ہو رہا ہوگا کسی کا بھی چاہ سرکار کا یا صحابہ کا وہ قبول کی جائے گی تو آپ محدیسین کی ایک بات تو مان رہے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور دوسری بات نہیں مان رہے تو ضعیف حدیث قابل رد نہیں ہوتی ہر جگہ ہاں اگر ضعیف حدیث سے کوئی کہے کہ دیکھیں یہ حرام ہے کیوں اور اس پہ ضعیف حدیث پیش کر دے اس ضعیف حدیث سے کسی شئے کے حرمت ثابت نہیں ہوگی مجھے امید ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گی اب چونکہ تقریبا بیان کا وقت ختم پرگرام کا وقت ختم ہو گیا اور میں گزارش کرتا ہوں اپنے کالر سے کہ جب بھی آپ کال کریں تو ذرا کم کوئسن کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ کالر شامل ہو جائیں جب ایک ہی کالر بارہ چودہ سوال کرتا ہے تو پھر وہ عجیب صحیح لگتا ہے کہ پورے پرگرام ایک ہی کالر کے جوابات میں ہو گیا جو دوسروں کو ضرورت ہوتی ہے یا دوسرے نویت کے کوئی پوچھنا چاہتا ہے وہ رہ جاتا ہے اس لئے گزارش دو سوال تین چار سوال کر لیا کریں اس کے بعد دوسروں کو موقع مل جائے کالز بہت ہوتی ہیں لیکن ہم لے نہیں پاتے کیونکہ وقت کی خلت ہوتی ہے اب اپنے میزبان کو ہماری کیو ٹی وی کی پورے ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں آپ ہمارے لئے دعا کیجئے ہم آپ کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو علم کا مزید شوق و ذوق عطا فرمائیں آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين